اسلام علیکم پاکستان کے سیلاب کے متاثرین کی امداد کیلئے کیے گئے وعدے تیزی سے پورے نہیں کیے جا رہے ہیں پاکستان کے لئے اقوام متحدہ کے رابطہ افسر جولین ہارنس نے اسلامواد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی آئی تاہم اس سے نمٹنے کے لئے امداد کی فراہمی سست روی کا شکار ہے ان کا کہنا تھا کہ مختلف ممالک اور اداروں نے سیلاب متاثرین کے لئے زبانی وعدے کی ہیں جن میں سے تاحال صرف نوے ملین ڈالر فراہمی کے معاہدے ہوئے ہیں جولین ہارنس کا کہنا تھا کہ اقوائے متحدہ نے موسمیاتی تبدیلیوں سے آنے والے سیلاب کی تباہکاریوں سے نمبرت آزمہ پاکستان کے لئے انسانی امداد کی نئی اپیل میں امداد ایک سو سی ملین ڈالر سے بڑھا کے آٹھ سو سولہ ملین ڈالر کر دی ہے انہوں نے بتایا کہ و ایچ او نے جنوری تک ستائیس لاکھ ملیریا کیسز کا خدشہ ظاہر کیا ہے اقوائے متحدہ کے مطابق متاثر علاقوں میں صحت غزائیت اور پینے کے صاف پانی کے مناسب فنڈنگ نہیں ہو پائی ہے ممنوع فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کے جانب سے درج مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین امران خان کے درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی حفاظتی زمانت منظور کر لی ہے اس سے قبل امران خان کے وکیل سلمان سبتر نے عدالت میں کہا کہ بنی گالا میں پولس نے امران خان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی پیشی تک امران خان کو گریفتار نہ کرنے کا حکوم دیتے ہوئے ہدایت کی کہ انتظامیاں امران خان کو حراسہ نہ کرے بعد ازائیں امران خان سخت سیکیورٹی کے حصار میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے جہاں مختصر سماعت کے بعد حفاظتی زمانت پانچ ہزار روپے مچلکوں کے عوض منگل تک منظور کر لی گئی اور ایف آئی اے کو امران خان کے گریفتاری سے روک دیا گیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ اکھٹی دیکھی جائے صرف ایک سیاسی جماعت کی قانونی سیاسی فنڈ ریزنگ ہے اور اس کا نام تحریک انصاف ہے باقی ساری جماعتوں کی فنڈنگ دو نمبر ہے ایٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اصاف نے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے مقامی ذرائب لاکھ کی ریپورٹس کے مطابق ایٹارنی جنرل نے بیماری کے باعث مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا ہے تاہم وزیراعظم نے نائے ایٹارنی جنرل کی آنے تک اشتر اصاف کو کام کرتے رہنے کی ہدایت کی ہے اشتر اصاف کو روان برس مئی میں ایٹارنی جنرل بنایا گیا تھا اس سے قبل سن دوہزار سولہ میں مسلم نیگ نون کے سابق طور حکومت میں بھی وہ ایٹارنی جنرل رہ چکے ہیں امریکہ نے تالیبان کو افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں پر ظالمانہ سلوک کی بنا پر ان کے خلاف منگل کے روز نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے امریکی وزیر خارجہ اینٹرنی بلنکن نے تالیبان کے موجودہ یا سابق حرکان اور سخت پالیسیوں اور تشدد کے ذریعے خواتین کے حقوق تبانے میں ملوث دوسرے افراد کے لیے ویزے کی نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے بلنکن نے یہ اعلان اخوائے متحدہ کے لڑکیوں اور بچوں کے بینل اخوامی دن پر کیا سن دوہزار اکیس میں امریکی قیادت کی فورسز کے انخلاق کے بعد اختیار میں واپس آنے والے سخت موقف کے حامل تالیبان نے لڑکیوں پر سیکنڈری اسکول جانے پر پابندی آئیت کر دی لیکن خواتین کو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے کابل کے کلاس روم میں حال ہی میں خود کچھ تھماکے میں ایک درجن تالیبان اس وقت حلاق اور زخمی ہو گئیں جب وہ یونیورسٹی میں داخلے کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی اخوائے متحدہ نے چھالیس لڑکیوں اور نوجوان خواتین سمیت امباد کی کل تعداد ترپن بتائی ہے تالیبان کے قائمقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے افغانستان کے لیے اخوائے متحدہ کے خصوصی نمائندے ریچرڈ بینٹ سے انسانی حقوق کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا بیان میں کہا گیا ہے کہ ریچرڈ بینٹ نے تالیبان کے نائب وزیراعظم ملہ عبدالسلام حنفی اور تالیبان کے وزیر انصاف سے بھی ملاقات کی وہ اتوار کو افغانستان پہنچے تھے اخوائے متحدہ نے گزرستہ ہفتے ان کے منصب کی مدت میں مزید ایک سال کا اضافہ کیا ہے اور اب ایک اعلان کیا آپ کے موبائل اور لیب ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی تو آپ ہمارا کانٹنگ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیچ پر آئیے یا ہماری سمارٹ فون اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیجئے جو انڈروائیڈ اور ایپل دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے اعلان ختم ہوا اور اب باقی خبریں امریکہ کے ساتھ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو روس کے ساتھ مل کر تیل کی پتابار میں کٹو دی کہ اعلان کے نتائج بھکت نہ ہوں گے امریکی نشریاتی ادارے سینن کو منگل کو دیئے گئے خصوصی انٹرویو میں صدر بائیڈن نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات پر نظر سانی کی جائے عالمی سطح پر لگ بھگ چوالیس ویسد تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے تنظیم اوپیک نے گزشتہ ہفتے تیل کی پتابار میں یومیاں بیس لاکھ بیرل کمی کا اعلان کیا تھا جس پر امریکہ نے شدید تنخیط کی تھی اوپیک کے اس اعلان سے امریکہ میں نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے قریباتے ہی تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے انٹرویو کے دوران صدر بائیڈن نے اشارہ دیا کہ وسط مدتی انتخابات کے بعد کانگریس سعودی عرب کے اختامات پر ایکشن لے گی اور وہ خود بھی اس ایکشن کا حصہ ہوں گے بائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کارین جان پیری نے منگل کو پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ سعودی عرب نے تیل کی پیداوار میں کٹوٹی کا فیصلہ روس کی جنگ کے تناظر میں کیا ہے جس کے بعد امریکہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا دوبارہ جائزہ لے گا انٹرویو میں صدر بائیڈن نے منگل کو کہا کہ ان کا خیال ہے کہ ان کے روسی ہم منصب ولادی میر پوٹن نے یوکرین پر قبضے کے امکانات کا غلط اندازہ لگایا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ اس بات کی منتظر ہے کہ پوٹن وسیع پیمانے پر تباہی کے ہتھیاروں کو سہارا لینے سے قبل یوکرین پر اپنے حملے کی شدت میں کمی لائے یوکرین کے صدر ولاد میر زیلنسکی نے جمعہ کو کہا تھا کہ ان کی فوجیوں نے گزشتہ ماہ کے آخر میں شروع ہونے والی ایک جوابی کاروائی میں لگ بھک دو ہزار پانچ سو مربع کلومیٹر کے رقبے پر دوبارہ خفضہ کر لیا ہے لیکن یوکرین کی وزارت دفاع نے پیر کو کہا کہ روس نے انتقامی طور پر شدید بمباری کرتے ہوئے کئی ماہ میں پہلی بار یوکرین کے دارل حکومت کییف اور ملپر کے دوسرے مقامات کو نشانہ بنایا ہے واشنگٹن نے پیر کی تباہی کے بعد احد کیا کہ وہ یوکرین کے لیے فضائی دفاع کی رسدوں میں اضافہ کر دے گا جبکہ جرمنی نے آنے والے دیروں نے آئیرس ٹی میزائر شیلڈ کی پہلی ترسیل کا وعدہ کیا جو اطلاعات کے مطابق ایک شہر کا دفاع کر سکتی ہے اسی دوران امریکہ قوائے متحدہ میں یوکرینی علاقوں کے علاق کی مضمت سے بطالق ایک قراردات کی منظوری کے لیے زیادہ زیادہ ملکوں کو ہکٹا کرنے کی ایک کاروائی کی احدت کر رہا ہے یوکرین کے وزیر دفاع بودھ کے روز برسلز میں یوکرین کے دفاع سے مطالق امریکی زیادہ قیادت رابطہ گروپ کے تازہ ترین اجلاس میں بریفنگ دے رہے ہیں جبکہ نیٹو کے وزرائے دفاع بھی وہاں اس بارے میں گفتگو کے لیے اجلاس کریں گے کہ یوکرین کی روز کے حملے کے خلاف اس کی کس طرح بدد کی جائیں نیٹو کے سیکریٹ جنرل یون سٹارٹن برک نے منگل کو نامنکاروں کو بتایا کہ یہ مذاکرات یوکرین اپنی ضروریات کی فیرست پیش کرنے اور یہ جائزہ لینے کا موقع فراہم کرے گا کہ شراکت دار ممالک کیا کچھ فراہم کر سکتے ہیں سٹارٹن برک نے کہا کہ مذاکرات اس بارے میں ہوں گے کہ یوکرین کو کس قسم کی امداد پھیجی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ امداد کی فوری ترسیل اور تربیت کی یقین دہانی کا احاطہ بھی کیا جائے گا ساتھ بڑے سنتی ممالک کے گروپ جی سیون کے رہنماؤں نے یوکرین کے صدر ولاد امیر زیلنسکی کے ساتھ منگل کو ایک بہرانی ویڈیو کانفرنس میں بعدہ کیا کہ وہ روس کے یوکرینی شہروں پر مزائل حملوں کا سلسلہ جارے رکھنے کے بعد یوکرین کے ساتھ مصبوطی سے کھڑے رہیں گے روس کے صدر ولاد امیر پورٹن کی جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکیوں کے درمیان جی سیون نے اس بات کا یادہ کیا کہ اگر موسکو نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیرانے والے ہتھیاروں کا استعمال کیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے لیکن یوکرین میں براہ راست فوجی مداخلت کے بارے میں بات نہیں کی گئی امریکی حکام نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسے آثار نہیں دیکھے ہیں کہ پورٹن نے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکی جوہری موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اسٹریجک کمیونکیشن کے لیے نیشنل سیکیورٹی کانسل کے رابطہ کار جان کربی نے منگل کو صحافیوں کو ایک بریفنگ میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ یوکرین میں ایسے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کو نصب کرنے پر غور نہیں کر رہا ہے جو اسٹریجک جوہری ہتھیاروں سے چھوٹے اور کم تباہ کن ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے اور ہمارے اتحادیوں اور شراکتداروں کی طرف سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے استعمال سے اس جنگ کو بڑھانے میں قطعی طور پر کوئی دلچسپی نہیں ہے صدر جوہ بائیڈن نے منگل کے روز اسرائیل اور لبنان کے درمیان امریکی سالیسی میں ہونے والے اس بحری سرحدی معاہدے کا برشق وسطہ میں ایک تاریخی پیشرفت کے طور پر خیر مقتم کیا ہے جس کے تحت نقدی کی کمی کے شکار لبنان کو بہر الروم میں گیس کے ممکنہ زخائر تلاش کرنے کی اجازت ہوگی اور اسرائیل کو ایک غیر مستحقم علاقے میں مزید سلامتی اور استحکام فراہم ہوگا دونوں پڑوسی کئی دہائیوں سے بازابتہ طور پر جنگ میں رہیں اور ان کا سرکاری طور پر کوئی رابطہ نہیں ہے اس لیے یہ معاہدہ کئی بہینوں میں امریکی حکام کے ذریعے تیہ پایا ہے نامنگاروں سے خطاب کرتے ہوئے صدر بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے اس معاہدے کو ایک متوازن معاہدہ قرار دیا اب جبکہ ایران کے شہروں اور قصبوں میں حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ چوتھے ہفتے بھی جاری ہے بیرون ملک مقیم ہزاروں ایرانیوں نے یورپ اور شمال امریکہ میں سڑکوں پر اس کی حمایت میں مارچ کیا جسے متعدد لوگ اپنے آبائی ملک کے لیے ایک تاریخی تبدیلی کا لمحہ سمجھتے ہیں ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق بہت سے لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ یہ احتجاج بختلف محسوس ہوتے ہیں کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ کے بنیادی اصولوں کو چیلنج کرتے ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور باڈکاسٹ پر یہ بلٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دی جاتا ہے آپ ہمارے بلٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے فردن فردن ممنون ہیں اپنی ان کاوشوں ان محبتوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا کیمرمن سیدہ اسفر بام اور نیوز ایڈیٹر بحثت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ